اسلام علیکم تمام دوستو پہنو بھائیو آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیر و آفیت کے ساتھ ہوں گے آج آپ کو کسی کو اپنی محبت میں بے قرار کرنے کا ایک پاورفل مجرب نقش بتانے جا رہے ہیں اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں وہ آپ سے محبت نہیں کرتا ٹالمٹول کر رہا ہے آپ کی طرف نہیں دیان دے رہا اس کے دل میں آپ اپنی محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو اس حمل سے کر سکتے ہیں یہ مجرب آزمدہ عمل ہے لیکن یہ سمجھنا ہے کہ یہ کیسے کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے طالب کا نام اور اس کی والدہ کا نام لے لینا ہے ٹھیک ہے پھر مطلوب کا اور اس کی والدہ کا طالب کا نام اور مطلوب کا نام یہ دو نام سب سے پہلے آپ نے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ وہ جو کسی کے دل میں محبت پیدا کرنا چاہتا ہے اس کا نام ہے ٹھیک ہے اور یہ وہ نام ہے جس کی دل میں محبت پیدا کرنی ہے جس کی دل میں چاہت پیدا کرنی ہے ٹھیک ہے اب ان دونوں کے عداد نکال لینے ہیں ٹھیک ہے دونوں کے عداد لینے ہیں جیسے کہ اس کے عداد ہیں عمر بن کنیز کے مثال کے طور پر عداد زیادہ ہیں جو لہیں ہم نے لے لیے ہیں ٹھیک ہے 388 ہیں اور طہرہ بن تساج تک کے 1190 ہیں ٹھیک ہے اب یہ دونوں کے عداد لینے کے بعد ان میں اضافہ آپ نے کرنا ہے 4378 کا ٹھیک ہے ان میں 4378 کا اضافہ کریں گے تو جو عدد بچے گا وہ یہاں نیچے لادہ لکھ لیں ٹوٹل 4378 میں 1990 اور 388 طالب اور مطلوب دونوں کے نام کے عداد اضافہ کریں ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے طالب اور مطلوب کے نام کے عداد لینے ہیں دونوں کے نام کے عداد میں 4378 کا اضافہ کرنا ہے جو بھی آئیں گے وہ یہاں پر یہاں لکھ لینے ہیں لدا اب یہ جو نام آتے ہیں ان کو آپ نے 4 پر تقسیم کر دینا ہے ٹھیک ہے 4 پر تقسیم کریں گے دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو تقسیم کیا ہمارے پاس آ گیا ہے 1489 یہ برابر برابر تقسیم ہوا ہے اور یہاں پر نیچے آیا ہے صفر اگر آپ تقسیم کرتے ہیں نیچے یہاں پر صفر کی جگہ کچھ اور بچ جاتا ہے اگر ایک بچ جاتا ہے تو کیا کریں گے ٹھیک ہے اگر ایک بچتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے خانہ نمبر 13 میں ایک کا اضافہ کرنا ہے اگر دو بچتا ہے تو خانہ نمبر 9 میں ٹھیک ہے اگر یہاں پر تین بچتا ہے دو بچتا ہے تو خانہ نمبر 9 میں آپ نے اضافہ کرنا ہے اگر تین بچتا ہے تو خانہ نمبر 5 میں ٹھیک ہے اب ہمیں آپ کو بتاتا ہوں یہ پور کر کے کہ یہ کیسے پور کرنا ہے اور اس کی چال کیا ہے یہ چال کے بغیر پور کریں گے نقش کام نہیں کرے گا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ مکمل چال کے مطابق آپ نے پور کرنا ہے تب یہ آپ کو فائدہ دے گا اور یہ آزمدہ عمل ہے سب سے پہلے آپ نے اس نقش کو شروع کرنا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس جو بچہ ہے نقش شروع کہاں سے ہوگا اس عدد سے ہوگا یہ جو ہمارے پاس بچہ ہے 1489 اب اس کو ہم نے شروع کرنا ہے کہاں سے یہاں سے پہلا خانہ ہم نے یہ پور کر دیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک خانہ پور کرنے کے بعد اپنے خانہ نمبر دو میں آ جانا ہے خانہ نمبر دو کہاں پر ہے خانہ نمبر دو یہ ہے 1489 کے بعد ایک کا اضافہ کریں گے نوے ٹھیک ہے خانہ نمبر دو میں یہ آئے گا خانہ نمبر تین میں پھر ایک کا اضافہ کریں ایک چیز نوٹ کرنی ہے کہ یہ عدد لائنوں کے ساتھ کونے میں نہ ٹکرائیں اگر یہ ٹکرائیں گے تو پھر فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ سنٹر میں لکھنے ہیں اب یہ چار لکھا ہے اس میں بھی معمولی سا غیب ہے اب خانہ نمبر چار پر آئیں گے یہ ہے خانہ نمبر چار اور خانہ نمبر پانچ آئیں گے یہ ہے اس ترتیب سے آپ نے پھر کرنے ہیں جس ترتیب سے بتا رہا ہوں غلط کریں گے تو کام نہیں کرے گا دیکھیں چوہ دن سو نواسی نوے اکیانوے نائنٹی ٹو چوہ دن سو ترانوے اور چورانوے یہ بلکل ترتیب سے آئیں یہ خانہ نمبر چھے ہے اس کے بعد ساتھ میں خانہ میں آئیں گے یہاں پر یہ چوہ دن سو چھانوے آٹھ میں خانہ ہے یہ والا ٹھیک ہے نومے خانہ میں آئیں گے ہم نے یہ چوہ دن سو اٹھانوے خانہ نمبر دس لکھ لیا ہے ٹھیک ہے یہ چوہ دن سو چھانوے خانہ نمبر آٹھ ہے ٹھیک ہے چوہ دن سو ستانوے خانہ نمبر نو ہے اور چوہ دن سو اٹھانوے دس ہے جس ترتیب سے بتائیں ہیں اسی ترتیب سے لکھنے ہیں غلطی نہیں کرنی ٹھیک ہے پھر خانہ نمبر گیارہ میں آ جائیں یہ ہے یہ خانہ نمبر گیارہ ہے اس میں چوہ دن سو اٹھانوے ہیں خانہ نمبر بارہ میں پندرہ سو تیرہ میں پندرہ سو ایک اس ترتیب سے جس ترتیب سے بتائیں ہیں اسی ترتیب سے لکھنے غلط نہیں لکھنا ٹھیک ہے غلط نہیں لکھنا اب خانہ نمبر چوہ دہا ہے یہاں پر اس میں آ جائے گا پندرہ سو دو خانہ نمبر پندرہ پندرہ سو تین خانہ نمبر سولہ پندرہ سو چار اب یہ نقشہ آپ کا مکمل ہو گیا اس ترتیب سے بنائیں گے تو گارنٹی یہ اثر کرے گا اپنی مرضی سے بنائیں گے تو اثر نہیں کرے گا کچھ لوگ کہتے ہیں ادھر سے ادھر شروع کرو ادھر سے ادھر نہیں یہ آتشی چال ہے ٹھیک ہے اس کی چال جو ہے وہ ہے آتشی یہ آتشی چال کے مطابق نقش ہے اور یہ استعمال بھی اسی طرح ہوگا یہ آپ نے کتنے تحویز بنانے ہیں پانچ یہ پانچ عدد تحویز آپ نے بنانے نہیں ہیں اور ان کو کیا کرنا ہے ایک تحویز کو آپ نے اپنے بازو پر باننا ہے ایک کو بازو پر باننا ہے دوسرے تحویز کو پھلدار درخت کے ساتھ اب کوشش کریں گے پھلدار درخت آپ کے محبوب کے گھر کے قریب ہو اور باقی جو تین تحویز ہیں ان کی آپ نے بتیاں بنا کر جلا دینی ہے چراغ جلانے ہیں ان تین تحویزوں کے اور ان تین تحویزوں کا رخ محبوب کے گھر کی طرف وہ آپ کا جہاں پر محبوب رہتا ہے اور ایک بات جب آپ تحویز بنا رہے ہیں تب آپ نے اپنے دیکھنا ہے کہ رجال الغائب کہاں پر ہے جس طرف پی رجال الغائب ہوگا اس طرف آپ نے پیٹ کرنی ہے سلام کرنا ہے رجال الغائب کو پھر اس کو سلام کرنے کے بعد آپ نے یہ تعویز لکھنا ہے اگر آپ کو نہیں بتا رجال الغائب کا تو انٹرنیٹ گوگل پر لکھ کر دیکھ سکتے ہیں وہ جاند کی کن طریقوں میں کس طرف ہے اور آپ یہ تعویز استعمال کریں گارنٹی شدہ ہے کہ آپ کا کام ہوگا آپ کے تمام مسئلے مسائل اس تعویز کی مدد سے حل ہو جائیں گے یہ ایسا پاور فول مجھے ربطہ ویزہ پھر بتا دیتا ہوں خانے نمبر کے بعد پہلا خانہ دوسرا تیسرا چوتھا پانچوان چھتا ساتوان آٹھوان نوان دسوان گیاروان اس کے بعد باروان تیروان چودوان پندروان اور یہ آخری سولوان اب آپ کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ کا تعویز ٹھیک ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اب یہ تعویز آپ کے پاس بن گیا اس تعویز کو آپ نے استعمال کرنا ہے ٹھیک ہے جو پانچ طریقے بتائے ہوئے انہی طریقوں پر استعمال کریں اس کے بعد آپ کو اس کا مکمل ریزلٹ مل جائے گا تین دن کے اندر اندر یہ اپنا اثر دکھاتا ہے ایسا پاور فول مجھرپ اور بہترین عمل ہے یہ تین دن کے اندر ریزلٹ دکھاتا ہے اپنا پھر ایک بار بتا دیتے ہیں کہ غلطی نہیں کرنی آپ نے آپ نے اس تعویز کو جس طرح بتایا ہوئے چال کے مطابق استعمال کرنا ہے خانے اسی طرح پر کرنے ہیں اور یہ تعویز آپ استعمال کریں گے اس کے بعد آپ کو فائدہ ہوگا تین دن کے اندر آپ کو ریزلٹ نظرانہ شروع ہو جائے گا ایسا پاور فول مجھرپ یہ تعویز ہے تو یہ مکمل ہوتا ہے کوئی بھی سوال ہو آپ کا آپ کامیٹ میں پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کا کوئی مسئلہ ہے جو آپ سے حل نہیں ہوتا تو یہ نمبر ہے آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں آپ ہمیں ویڈیو پر کر سکتے ہیں اس نمبر پر ٹھیک ہے اس نمبر پر ویڈیو پر کر کے آپ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں اور اپنا مسئلہ بتا سکتے ہیں تو یہ عمل مکمل ہوتا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں تاکہ اور بھی عملیات کی اپڈیٹس آپ کو مل سکیں اللہ حافظ